جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دو دن تک لگاتار عام آدمی پارٹی کے مکھیا دلی کے پور مکھی منتری ارون کیجریواز جی اور میں نے دلی کے الگ الگ حصوں کی سڑکوں کا نیرکشن کیا اور یہ نکلا کہ دلی کی سڑکیں جیسا آپ سب کو پتا ہے بہت برے حال میں ہیں جگہ جگہ ٹھوٹی ہوئی ارون کیجریواز جی نے دلی ویڈھان صبح میں مجھے ایک پتر بھی دیا اور دلی کی سڑکیں جلد سے جلد ٹھیک ہو اس کا آوان بھی ہے آج دلی سرکار کے سارے منتری گراؤنڈ پہ اترے ہوئے ہیں دلی کے الگ الگ حصوں میں اترے ہوئے ہیں یہ فیصلہ کل ایک All Ministers Meeting میں ہوا ہے الگ الگ منتریوں نے دلی کے الگ الگ حصوں کی ذمہ داری لی ہے میں نے خود ساؤھ دلی ساؤھیز دلی کی ساری سڑکیں نیرکشن کرنے کی ذمہ داری لی ہے سورب بھادواج جی نے ایسٹ دلی کی سڑکیں نیرکشن کرنے کی ذمہ داری لی ہے گوپال رائے جی نے نورٹ ایسٹ دلی کی سڑکیں نیرکشن کرنے کی ذمہ داری لی ہے عمران حسین جی سینٹرل اور نیو ڈیلی ڈسٹرکٹ کر رہی ہے کلاش گہلوٹ جی ساؤتھ ویسٹ دلی آوٹر دلی اور مکیش حیر آوٹ جی نورٹ ویسٹ دلی اس سمیں صبح ساڑھے چھے بجے دلی سرکار کے سارے منتری دلی کی سڑکوں کا نیرکشن کرنے میں اترے ہوئے آنے والے ایک ہفتے میں پی ڈبلیو ڈی کی جو چودہ سو کلومیٹر کی سڑکیں ہیں ایک ایک انچ سڑک کا پورا نیرکشن ہوگا کا انسپیکشن ہوگا کہ جہاں پر بھی گڑھے ہیں جہاں پر بھی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے یا جیسے آج جو ہم یہاں پر نس آئی سی میٹرو سٹیشن کے سامنے کھڑے ہیں یہاں پر بی ای سی ایس کی لائن دلی بی ای سی ایس کی لائن دلنے کے بعد سڑک کا رپیئر ہی نہیں ہوا جس کی وجہ سے نہ سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے بلکہ پورے ایڈیا میں جام بھی لگتا ہے تو اس طرح ایک ایک انچ سڑک کا نیرکشن ہوگا اور اس کے بعد آنے والے تین سے چار ہفتے میں سبھی سڑکوں کو بنایا جائے گا سارے پاٹھولز کو رپیئر کیا جائے گا اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ دیوالی تک ہم دلی والوں کو گڑھا مکت دلی پاٹھولز پری ڈیلی دے سکیں ہمارے ویرودیوں نے پوری کوشش کریا کہ کسی طرح سے دلی سرکار کے کام روپ دیئے جائے انہوں نے دلی کے سبھی منتریوں کو جیل میں ڈال دیا ستیندر جین جی کو جیل میں ڈالا منیش سودیا جی کو جیل میں ڈالا پھر بھی کام نہیں رکا تو ارون کیجریوال جی کو جیل میں ڈال دیا لیکن اب ارون کیجریوال جی جیل سے باہر آ گئے ہیں اور ان کے مارک درشن میں ڈلی سرکار ڈلی کے لوگوں کی سارے کام کریں